کمامی چھوٹے موٹے شبر کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو یار دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز تو ریگلرلی دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو ہی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک اور میری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو لازمی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تو چلے بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف ہم بات کرتے ہیں عبرارو الحق کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ عبرارو الحق نے کرن جوہر کے حلاف کوئی ٹویٹس وغیرہ کی تھی جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ نچ پنجابن جو ان کا سانگ تھا وہ ان کا کوپی کیا گیا ہے بغیر کوئی کریڈٹس وغیرہ دیئے جو کرن جوہر کی نئی مووی آ رہی ہے جگ جگ جیو اس میں انہوں نے یوز کیا ہے تو ابھی یہاں پہ ٹی سیریز نے خود ریپلائی کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو نچ پنجابن سانگ جب ریلیس کیا گیا تھا دو ہزار دو میں اور جس لیبل مووی باکس پر یہ اپلوڈ کیا گیا تھا وہاں سے انہوں نے خرید لیا تھا اور ابھی ان کے پاس سارے لیگل رائٹس بھی ہیں کہ وہ اپنی مووی میں اس سانگ کو یوز کر سکیں سو بیسیکلی یہاں پہ سین ایسا ہوا کہ ابرار الحق نے جس لیبل پہ سانگ آیا تھا مووی باکس پر تو ٹی سیریز نے اسی لیبل سے وہ سانگ خرید لیا اور ابرار الحق کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا لیکن ابھی میرے حیال سے ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سانگ ابھی بھک چکا ہے ان کے لیبل کی طرف سے تو ان کا بھی کوئی بھی ریپلائی وغیرہ نہیں آیا باقی اس پر آپ لوگوں کا کیا اپنینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرہیں بات کرتے ہیں جو کہ شاویر جعفری کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شاویر جعفری نے پہلے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جہاں پہ انہوں نے سب سے بڑا دنیا کا پیزا بنایا تھا لیکن ابھی وہ ایک اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کا سوچ رہے ہیں جہاں پہ وہ دنیا کا سب سے بڑا برگر بنائیں گے تو ابھی رہیس کے چینل پر شاویر جعفری کے ساتھ ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پہ انہوں نے اسی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہا بنانے بھی بنانا ہے بیسکلی ہم لوگ نہ ویڈ کر رہے ہیں اس پر یعنیز بک اپ ورلڈ ریکرڈ کا جو کہ اس چیز کو آثینٹیکٹ کریں گے ہمارے لیے تو چلے بھی اگلی نیوز پہ آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ ینگ سٹنرز کے بارے میں تو یہ نیوز دین چار دن پرانی ہے لیکن ابھی مجھے بلی تو مجھے لگا کہ کافی انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ریسنلی بادشاہ کا ایک انٹرویو آیا تھا ایک چینل پر جہاں پہ انہوں نے ینگ سٹنرز ریلیٹیڈ بات کی مطلب کہ ینگ سٹنرز کی سٹرگل سے ریلیٹیڈ انہوں نے بات کی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس تنی نیوز تھی مزید اگرہ پیسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں اسے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی